اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ سَوَا اُنْ عَلِهِمْ بِلَا شُبَى وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان لوگوں پر یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا يؤمنون و ایمان نہیں لائیں یہ برابر ہونا ان کافروں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے دونوں میں فرق کیا ہے اگر یہ ہوتا نا کہ اے پیغمبر آپ پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے یا نہ دیتے دونوں طورہ جائز تھا لیکن جب یہ کہا کہ یہ ان لوگوں پر کفار پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول یعنی تعلیم اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو دعوت ضرور دینی ہے وہ مانے یا نہ مانے ہاں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گی آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے یہ آیت قرآن کی حقانیت اور قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس کی بہت بڑی دلیل ہے کیسے کہ جب اللہ تعالی نے اس میں کہا اب تھوڑا سر تصور کریں ایمیجن کریں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کچھ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لی آپ کے صحابہ وہ ہیں اور باقی کافر اور مشرق لوگ وہاں پر مشرقین مکہ ہیں میں اسی احوال میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ کافر اور مشرق ہیں آپ ان کو ڈرائیں انا ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اب وہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے ان کے پاس تو ایک بہت بڑا موقع تھا وہ فوراں کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے آئے آپ کی آیت جھوٹی ہوگی اللہ نے کیا فرمایا کیا پیغمبر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان لوگوں کے پاس تو موقع تھا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے تو یہ آیت تو سچی ثابت نہ ہوئی لیکن اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا وہ لوگ ایمان آخر تک نہیں لے کے آئے اور ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں ہی کفر پر قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے مق因為 مقید دونوں ہی کالی چونه س Hasen باز